السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے مجھے دیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں کچھے کیمے کے پرانٹھے جو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اور خاص میدار ہوں گے تو چلیں پھر سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہافکی جی کیمہ ہے ایک آدھا گچھی کے پتینہ آدھا گچھی دنیا سات مرچیں چوکی ہوئی دو چمچ ناردانے کے آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ سرخ مرچ آدھی چمچ کٹی مرچ ایک چمچ تکا مسالہ دو چھٹکی اجوین ایک آدھی چمچ زیرہ پاورڈر آدھا چمچ دنیا پاورڈر اور ایک چمچ نمک آدھا چمچ چاڑ مسالہ اب ان سب کو اس میں ایڈ کرتے ہیں کیمہ میں یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں دنیا پتینہ اور دو چمچ آئیل کیونکہ اس سے زیرہ ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح میش کرتے ہیں یعنی کہ مکس کرتے ہیں اور اس کو آدھا کینڈے کے لیے ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں اپنے آٹے کی طرف اس کا بناتے ہیں کہ پیڑا آم سادھا سا پیڑا بنانا ہے میں نے آٹا گھون تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا یع نہیں کہ اس آب بھر ڈالنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے پھر زیادہ ہیوی ہو جائے گا جب ہم وہ پیسو وارا بنائیں گے تو ہیوی ہو جائے گا اس طرح میں نے ایک پیڑا بنایا اس کی روٹی بنائی اور کیمہ کا ایک پیڑا بنا دیا ہم بھی یہ دیکھیں اور دوبارہ اس کو جیسے وہ بناتے ہیں اس کی پوٹلی بنائی اس کو اندر ذرا اچھی طرح دبائیں ہاں اس کو اب الٹی سیر نیچے جو میں نے اوپر کی ہے نہ وہ نیچے کرنی ہے اب ہات کی مدد سے اس کو ذرا دبائیں کیونکہ درمیان میں جو کیمہ رکھا ہوا تھا درمیان ہات کی مدد سے اس کو ہلکہ آ سا دبائیں ہاں اس کو آپ بھیلنے سے بھی کر سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ سب سے پہلے اس کو ہات کی مدد سے اس کو کریں پریس کریں برابر کرنا ہے تب اوپر اس کے بیل نہ چلاتے تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا زیادہ نہیں چلانا تھوڑا سا یعنی کہ وہ برابر ہے اوپر سے یہ ہچ چیزوں اور کیمہ وغیرہ جو برابر ہو جائے تو یہ دیکھیں ایک میں نے پرانٹھا اس کو تیار کر لیا اب اس سوٹ اٹھاتے ہیں اور میں نے تباہ اس کے عام جو گروہ تباہ وہی میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ایک روٹی میں اس کے اوپر رکھا اب اس کی سیڈ چینج کرتے ہیں ہاں اگر آپ چاہیے تو دیسیگی لگا سکتے ہیں دوسرا لگا سکتے ہیں ویسے میں نے کیوں کہ میں نے دکھانا تو تھا صرف کھانا بھی تو ہے نا تو میں یہ تو لگاؤں گی نہیں میں نے آئے لگایا اس کو آپ جو چاہیے لگا سکتی ہیں کیونکہ سب نے ہم نے کھانا ہے پھر وہ خیوی ذرا بن جاتا ہے تو اس لئے صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہلکا 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 سا گی لگا ہے آپ چاہیے تو زیادہ زیادہ سے بھی لگا سکتی ہیں وہ گی لگانا آپ کی اپنی چوہی سے زیادہ لگائیں پیسے میں نے درمیانہ سے لگایا جتنا نہ اس کے طوے کے اوپر نظر آئے بس ہے کہ پرانٹھا سے اچھا تھا کرسپی کا پرانٹھا بنجھے بس اتنا لگا ہے تو یہ دیکھیں ایک پرانٹھا اچھی طرح تیار ہو گیا اب اس کو یہ اٹھا کے ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہیں محضر دار اتنا کرسپی سا ہے اور اب یہ دیکھیں دوسرا پرانٹھا بھی اسی طرح تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا ضربت دوست ہے تو جتنی در میں یہ دوسرا پرانٹھا تیار کریں اتنی در نا آپ چینے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہاں ساتھ لگی گینٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری خانہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پانک سکیں تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے سارے پرانٹھے بنا لیے یہ دیکھیں میں نے دو تین چار پانک چے سات اور آڑ پرانٹھے کیونکہ میں نے فیملی کے لیے اتنے ہی چاہئے تھے میں نے اتنے بنا لیے اور ساتھ ایک پتینے کا رہتا جو سب سے زیادہ بیسٹ ہے اس میں چٹنی وگارہ نہیں پتینے کی جو رہتا ہے اس کا مزد ایک علاقی ہے تو باقی اگر آپ کو یہ میرے پرانٹھے کیمے والے پرانٹھے اچھے لگئے تو مجھے لائک اور کمینڈ لاس میں کیجئے ہاں جی اچھی بات باقی کھائیں پیمو جڑائیں دو میں یاد رکھے گا اللہ فیش